جتے بھی سٹوڈنٹ آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لئے اس وقت کی کافی مہت اپنڈ جو ہے بھرتی اپڈیٹ جو ہے جانکاری نکل کے آ رہا ہے آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کی چھتیس گھڑ میں جو ہے ایک دی سمبر سے بی ایڈ اور ڈی ایڈ ایڈ والی سٹوڈنٹ کے لئے ایک نیا نیم جو ہے لاغو ہونے والا ہے جس کے ادھار سے آپ سبھی سٹوڈنٹ کو جو ہے بہت اچھے روچگار ملنے والا جاب ملنے والا جاب اپرچنیٹی سامپ لوگوں کے لئے آیا ہے اور چھتیس گھڑ میں جو ہے پچپن ہجار سرکاری سکولوں میں جو ہے سکھ شک بھرتی لگیں گے بی ایڈ وال ڈی ایڈ ایڈ اور ڈی ایڈ ای ہم کو ہر مہینے جو ہے پرتیک مہینے جو ہے ماندے ملے گا تو بی ایڈ کر بی روچگار نہیں گھومیں گے چھتر تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی سٹوڈنٹ جنہوں نے بی ایڈ اور ڈی ایڈ ایڈ کر رکھا ہے وہ سٹوڈنٹ کو بی روچگار گھومنے کی کوئی بھی جورت نہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہے بہت ہی اچھے گورمنٹ جاب ویکنسیس آپ لوگوں کے لئے نکل کے آ رہے ہیں جس میں آپ لوگ بہت اچھے سے آسانی سے جو آویدن کر سکتے ہیں اور آپ کا سیلیشن جو ہے عوض سے روپسک ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی ایڈ کرنے والی سٹوڈنٹ اتنے مہینے سے اپنے پڑھائی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے کوئی بھی جواب نہیں ہوتا وہ جواب لیش ہوتے ہیں اور وانت میں جو ہے پڑھانے کو مجبور ہوتے ہیں جہاں پر ان کو بہت ہی کم سیلیری تین ہزار سے پینتیس سو روپے سیلیری دیا جاتا ہے تو تین ہزار پینتیس سو روپے میں آپ اپنی زندگی کو ایک بہتر نہیں بنا سکتے ہیں آپ اپنے سبھی سپنوں کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ایسے میں جو ہے بی ایٹ کرنے والی سٹوڈنٹ جو ہے ادھیکتر بے ر روچ گاری کو آپ کو دور کرنے کے لیے تین ہزار سے پینتیس سو روپے میں ایک مہتر پونٹ جو ہے بھرتی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے لیے آیا ہے اس میں اکیس سات جار روپے جو آپ کو پرتیک مہینے جو ہے اکیس سات جار روپے جو آپ کو خار مہینے جو ہے سیلیری کے طور پر دیا جائے گا جسے آپ اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنے سبھی سپنوں کو جو ہے پورا کر پائیں گے تو یادی آپ اپنے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لائف میں کچھ موٹیو ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہی صحیح سمائے آپ اپنی زندگی کو ایک نایام دے سکتے ہیں زندگی میں جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اب انہیں سبھی سپنوں کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں تو ایک دیسمبر سے اس کے لیے جو ہے نیا نیم جو ہے لاغو ہونے والا ہے تو آپ اس میں آسانی سے جو ہے آویدن کر سکتے ہیں تو چھتیس گھر میں جو ہے سکھ چک کے ابھی سب سے زیادہ بارہ ہزار چار سن نوازی پدو پر بھرتی ہونے والا اس کے لیے بھی آپ آسانی سے جو ہے آویدن کر سکتے ہیں فرم فیل اپ کر پائیں گے اور آپ کا سیلیکشن جو ہے ٹیچر بھرتی پریچھے میں جو ہے ہو جائے گا تو بارہ جار چار سنوازی پوشٹ جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ مہتو پونڈ بھرتی اپ ڈیٹس ہیں اور یدی آپ کو آپ کا سیجیٹ ایٹ ایکزام جو ہے کوالیفائی ہو گیا ہے تو آپ اس میں آسانی سے جو ہے آویدن کر سکتے ہیں آپ کا سیلیکشن جو ہے جرور ہو پائے گا تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیلیبس اور اگزام پیٹرنے کے بارے میں دیکھیں اگر آپ سکچک بننا چاہتے ہیں اور آپ کو سیلیبس کے بارے میں ہی اگر پتہ نہیں ہوگا تو آپ اگزام میں کہاں سے نمبر لا پائیں گے کہاں سے آپ کا سیلیکشن ہو پائے گا تو چھتیس گرڈ میں جو ہے سکچک بھرتی پریچھے میں کل ایک سو پچاس پرشنوں جو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں پردی پرشنوں جو آپ کے ایک ہنگ کے ہوں گے یعنی کہ ون بائی فور اس میں مائ مائنس مارکنگ نیگیٹیو مارکنگ تو جتنے ہو سکے آپ کو جو ہے مائنس مارکنگ نیگیٹیو مارکنگ سے بچ کے رہنا ہے کیا کہ آپ اگزام میں بہت اچھے سے نمبر لا سکے اور اگزام میں بہت اچھے سے پرفارمنس آپ جو ہے کر سکتے ہیں تو بالوکہ سے ہم سکچہ ساتھ سرے سے آپ کے اگزام میں تیس شنگو کے تیس پرشنہ پوچھے جاتا ہیں اس کے ساتھ ہندی سے پچھتی شنگو کے پرشن آئیں گے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ اس سے کافی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہندی کے پرشنہ جو بہت آسان ہوتے ہیں آسانی سجاہ سال کر پائیں گے لیکن ایسا بالگل بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو ہر ایک سبجیکٹ میں بہت اچھے سے محنت کرنا ہوتا ہے اسٹیڈی کرنا ہوتا ہے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے تو ہندی کے تیاری کرنے کے لئے آپ جو ہے دلی آئی ایس اکیڈمی کا بک لے شکتے ہیں تو یہ دی آپ ہندی کے تیاری کرنے کے لئے دلی آئی ایس اکیڈمی کے بک سے پریپ کریں گے تو آپ کے تیاری بہت اچھے سے ہو پائے گا اور آپ کو ہندی کے بارے میں سمپور نولیج دیکھنے کو مل پائے گا اس کے ساتھ آپ کو انگلیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں انگلیس میں آپ کے جو ہے گرامر آتے ہیں انگلیس کے گرامر بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گرامر میں آپ کے جو ہے ناؤن، پرو ناؤن، ٹین، سوائش، ناریشن، کنجیسن، پریپوزیسن، آرٹیکل، ڈگری، کویسن، ٹیک، ون ورڈ، سب اسٹیٹو اگلس کے گرامر سمیسے دیشہ پبلیکیشن کی بک سے کر سکتے اور اسٹیٹرین انگلس کے گرامر کافی مdamn، کپ لوگیٹوپورنٹ ہوتے ہیں جو ہے انگلس کے گرامر آسف کے آرٹیکل۔ پبلکیشن کی بکس جو ہے پریپریشن کریں گے تیاری کریں گے تو آپ جہی کسی بھی کمپیٹیشن ایگزام کو کوالیفائی آپ جو ہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سب سے مہتفون ہے آپ کے جو ہے جی کے کرنٹ افیرز کے بارے میں نولیج تو یہاں آپ کو چھتیس گڑ کے بارے میں جو ہے جانکاری چاہیے تو چھتیس گڑ کے جانکاری کے لیے جس میں آپ کا چھتیس گڑ کے چھتیس گڑ کے سنسکرٹی چھتیس گڑ کے ادیوک سکھشہ پرشاشنک دھانچہ ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو اگر کمپیٹ جانکاری چاہیے دیکھیں آپ لوگ کو کون سی جی ویپم کا ایکزام ہے ٹیچر بھرتی سکھشے بھرتی تو آپ کو جو ہے چھتیس گڑ کے بارے میں جو ہے جانکاری ہونا نولیج ہونا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو چھتیس گڑ کے تیاری کرنے کے نولیج پانے کے لیے آپ کو جو ہے کمپیٹیشن اکیڈمی ہری رام پٹیسٹر کا آپ کو بک لینا جس سے کہ آپ کے چھتیس گڑ کے تیاری جو ہے بہت اچھے سے ہو پائے اور آپ کو چھتیس گڑ کے بارے میں سمپور نولیج دیکھنے کو مل جائے گیا اس کے ساتھ ہی چھتیس گڑ کے سی جی کرنٹ آفیرس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وکاس پر اکماسک بطری کا لینا اس کے ساتھ ہی آپ کو ارجونہ کا کرنٹ آفیرس لینا تو سی جی کرنٹ آفیرس کے لیے آپ کو دونوں سے تیاری کرنا اور انڈین ورڈے کرنٹ آفیرس کے لیے آپ کو پرتیوگیتہ دارپن لینا جو آپ کا منتھلی میکزنی ریلیز ہوتا ہے تو اس طرح سامسے چھتیس گڑ میں سی جی کرنٹ آفیرس اگزام کی تیاری بہت اچھے سے کر پائیں گے اور آپ کو کرنٹ آفیرس کے بارے میں سمپور نولیج دیکھنے کو مل پائے گا اور انڈین ورڈے کرنٹ آفیرس کے لیے پرتیوگیتہ دارپن تو ان سے بھی بکس جو ہے ستیس گڑ کے سی جی کرنٹ آفیرس اگزام کی تیاری بہت اچھے سے کر پائیں گے اور آپ کوئی بھی کمپیڈیسن اگزام کی تیاری بہت اچھے سے کر پائیں گے اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سامانی گیان کے بارے میں تو دیکھیں سامانی گیان کے بارے میں ایدنی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سامانی گیان سے آپ جو ہے پڑھائی کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے سامانی گیان کے بارے میں جو ہے بہت اچھے سے نولیج مل پائے گا اور ایک ہی چیز بولنا چاہتا ہوں سفلتا ہے کا تو ایک ہی منتر ہے اور ایک ہی مہین اُدشت ہے آپ کو سفلتا ہے تب ہی ملے گا جب آپ جو ہے ہارڈ ورک کریں گے اچھے سے محنت کریں گے تیاری کریں گے کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا محنت رہے گا جتنا زیادہ آپ کو جو ہے ہارڈ ورک رہے گا اتنا ہی آپ کو ایک بہتر ریزلٹ جو ہے دیکھنے کو مل پائے گا اور آپ جدی ہارڈ ورک نہیں کریں گے محنت ہی نہیں کریں گے تیاری نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا زندگی میں مجھے سکسس مل جائے گا تو یہ بالکل بھی ناممکن ہے یہ ممکن ہونے والا نہیں ہے تو جتنے زیادہ آپ کے سپنے رہیں گے تو ان سبھی سپنوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو اسی لیول کے محنت کرنا ہوگا تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو محنت کرنا ہے پھر آپ کسی بھی کمپوڈیسن ایکزام کو پالکھائی کر سکتے ہیں بس ہار مت ماننا اور زندگی میں کبھی بھی give up مت کرنا پھر سب چیز ممکن ہے ایک دنیا میں impossible نام کا کوئی بڑھ ہی نہیں ہے nothing possible کوئی بھی impossible نہیں ہے اور سب ہی چیز جو ہے possible ہے کوئی بھی چیز آپ سوچیں گے وہ آپ جو ہے پاس سکتے ہیں اپنے منجل کو پورا کر سکتے ہیں بس مہنت کیجئے تو پلیس اگر ویڈیو ساپ لوگوں کو اچھا لگا پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر اگر آپ نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کا لیجئے ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو بھی ہون کر کے رکھ لیجئے اور آپ کا اگر کوئی بھی ڈاؤوٹس آب مل سے پرشنہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ سبھی کے کمنٹ کا میں ریپلائی اوشش کروں گا تو اسی طرح سمیری چینلس پر آپ سبھی لوگوں کو نئی نئی گوورمنٹ جاو بھی کل سیس ریلیٹیڈ اسی طرح سی ویڈیوز جویں مل جہ رہیں جس تو تھائنک یو اسی طرح س اپنا پیار سپورڈ منا رکھنا دھنیواد آپٹو موسیقی